موسیقی اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ بھاک یہ مجھے مانگ رہا ہے تو دے دے اس کو یہ مجھے مانگ رہا ہے تو دے دے اللہ پچھلے آدمی تنہائی میں جنت مانگے تاکہ جنت کے دعائیں اپنے کو ملے اور اگر آدمی جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کی دشور میں اور بڑھتی جاتی ہے کہ اللہ بھاک اس کو مجھ سے بچا لے مجھ سے بچا لے اللہ بچا لے بچا لے بچا لے تو وہ ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ جہنم سے بجھ جائے گا اس لئے اور سب سے بنیادی چیز ہے جب بار بار میں کہتا ہوں بار بار اپنے ایمان کی جوڑوں کو مضبوط بنانے کے ہم فکر کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین اللہ کے نبی کی زبان سے جملہ نکلا ہماری عقلوں میں آئے نہ آئے اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے حدیث شریع میں آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ربزہ میں تھی ربزہ ایک یاقہ ہے عراق سے مکہ اگر کسی کو آنا ہو تو بیش میں ایک بشتی پڑتی ہے ربزہ آج کا جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے سفر ہوتا ہے تو بیش میں ایک چھوڑا تا بوڑ آتا ہے ربزہ کا اس بشتی میں یہ رہتے تھے انتقال کا وقت ان کا قریب آیا اور قریب میں بیوی بیٹھی ہے بیٹی بیٹھی ہے بیوی رو رہے ہیں دنیا سے جا رہے ہیں جنگل میں کوئی نہیں بیوی بیٹھی میں رو رہے ہیں تو ان کی آنکھیں کھولیں یہ سکرات میں تھی ابو ذرغی فاری ان کی آنکھیں کھولیں تو انہوں نے کہا کیوں روتی ہے تو تو تیری مجھے رونے اس پر آ رہا ہے کہ میں آرہے گا میری بیٹھی جوان کماری تمہارا انتقال کا وقت ہے تمہیں کون دفن کرے کوئی کفن دفن کا انتظام نہیں ابو ذرغی فاری اپنی سکرات میں وہ حدیث سنا رہے ہیں کہ تو بلکل فکر مت کر میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے ہم کچھ صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کہے ایک آدمی یعیش وحیدہ یموت وحیدہ یحشر وحیدہ یعیش وحیدہ یموت وحیدہ یحشر وحیدہ اور حضور نے جمعیہ کہے تھے کہ تم میں کا ایک آدمی ہے جو اکیلہ زندگی گزارے گا اور اکیلہ تنہائی میں جنگل میں مرے گا اور اکیلہ اٹھے گا اور ایک مسلمانوں کے جماعت آئی گی وہ مسلمانوں کے جماعت اس کا جنازے کے نماز کو دیئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اس مجلس میں موجود تھے وہ سارے کے سارے دنیا سے جا چکے ہیں اب سب میں اکیلہ رہا ہوں میرے بارے میں حضور نے کہا ہے کہ ابو عزیر یعیش وحیدہ وحیدہ ویموت وحیدہ ویحشر وحیدہ تم دل کوئی فکر نہ کرنا تم دل کوئی فکر نہ کرو تم تو دروازی کی طرف تم تو جو وہاں سڑک کی طرف دیکھتے رہو کوئی کوئی قافل آئے گا تو دینجی نے جواب کیا دیا دینجی نے کہا کہ آرے ابو عزر تکو آپ کونسی دنیا میں ہو حج کا وقت تو ختم ہو گیا ان حج قرید تھا اس وقت میں حج کے لیے قافلے جاتے تھے آتے تھے اب تو اگر قافلہ کوئی گزرے گیا تو حج کا معاملہ تو ختم ہو گیا اب تو حج ملی نہیں سکتا اس کو اب کہاں سے قافلہ آئے گا ابو عزر غفاری نے کہا تو دائیں بائیں مت دیکھ میں جو کہتا ہوں وہ اللہ کی نبی کی بات کہتا ہوں وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّهَا وہ نبی اپنی بات نہیں کہتا وہ اللہ کی کہتا ہے تو فکر مت کریں اب ساکرات بڑھ رہی ہے ان کی زندہ ہے ساکرات بڑھ رہی ہے اور ایک کی بات کہتا ہے بلکل ذکر میں کرو ایک قافلہ آئے گا جو مجھے قفلہ آئے گا جو مجھے دفنہ آئے گا یہاں تک کہ جب ساکرات بہت بڑھ رہی ہے بس اب جنہیں سے رخصت ہوں اب رخصت ہوں اب رخصت ہوں تو انہیں اپنے بیٹیوں سے کہا بیٹے ہمان آنے والے ہیں ذرا کھانا تیار کر اب بیٹیوں نے کہا کہ یہ اببہ کا انتقال کا وقت ہے انتقال کے لکتے میں بھیکی بھیکی باتیں بڑھاتے میں پھر پوچھا بیٹی مہمانوں کے لئے کھانا تیار کیا ہے کہ نہیں کیا اب باہت کروں گے انہوں نے کہا نا 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 میرا عمر ہے جلی کھانا تیار کر مہمان آ رہے بیٹی نے کھانا تیار کیا اتنے میں دیکھ بہت اپنی بیوی سے کہا کہ تم باہر جا کے کھڑی رہو بیٹی کو کھانا پتا نہیں ملا گیا اور بیوی سے کہا کہ تم پہاڑی پہ جا کے کھڑے رہو قافلات تیاری ہو اس کے آنے کی کوئی فون نہیں کوئی ٹیلی فون نہیں کوئی موبائل نہیں کوئی خبر نہیں حدیث میں آتا ہے بیوی جو باہر گئی تو غبار رہاتا سب جگہ سے لوگ دوڑے ہوئے آ رہے تھے دس صحابہ تھے دس عراق چاہ رہے تھے اور یہ جا رہے تھے مکہ حضرت عثمان نے بلایا تھا ان کو بہت اہم مسئلے کے لیے حضرت عثمان نے کیوں بلایا تھا حضرت عثمان نے آرڈر بھیجا تھا حضرت عثمان امیر الممینین تھی آرڈر بھیجا تھا اس میں عبداللہ علیہ مسئلہ بھیج اور آرڈر یہ بھیجا تھا کہ تمہیں حج ملے یا نہ ملے تم جنبی سے آجاؤ قرآن کے بارے میں مشورہ کرنا ہے یہ عبداللہ علیہ مسئلہ کو خاص طور سے اس لئے بلایا تھا حضرت عثمان کہ قرآن کے بارے میں مشورہ کرنا ہے تمہیں حج ملے حج کا فکر مرنا احرام ماننا لیکن عمرے کا ماننا یہ دسمان نے لکھا تھا کہ احرام ماننا لیکن عمرے کا حج کا مطبہ ماننا تمہیں حج نہیں ملے گا تو یہ اللہ کا نظام چل اب کب وہ قافلہ آیا اور تیزی سے وہ قافلہ دور رہا ہے مکہ کی طرف ان کو یہ امیت کے ساتھ حج مل جائے شاید عرفات مل جائے کوئی گھڑی مل جائے لیکن ممکن تھا نہیں اب ان کی دیوئے نے کہا کہ ارے چھہروں 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 ابو ذر غفاری کو جانتے ہو انہیں نے کہا سیدنا وہ تو ہمارے بڑے ہیں ابو ذر غفاری بہت پرانے اسلام میں داخل ہوئے بہت پرانے وہ سیدنا تو کہاں ابو ذر غفاری کا انتقال کا وقت قریب ہے اور ابو ذر غفاری تمہیں یاد کر رہے ہیں چنانچہ ابو ذر غفاری سکرات کے حالت میں تھے ابو ذر نے آنکھیں کھولی ابو ذر نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو ذر غفاری نے کہا کہ سن لو مجھے حضور نے کہا تھا تو اکیلا جیے گا اکیلا اٹھے گا اور مسلمانی کے ایک جماع تشکر نماز پڑھیں گی تو سب سے پہلے تو تمہارا اسلام پکا ہے کہ علیہ جنبی نے تمہیں مسلمان کہا ہے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور آخرت میرے سامنے ہے میری اتنی درخواست ہے کہ مجھے میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے غشل تم دینا مجھے کفنا نہ کھوں دفن بھی تم کرنا لیکن شرط خالی اتنی ہے کہ جو حکومت میں کسی عہدے پہ رہا ہو وہ مجھے کفن نہ دے اور وہ میرے جنازے کے نماز بھی نہ پڑھا یہ شرط لگائی ابو ذر غفاری نے اپنے انتخال پہ کہ تم میں سے حکومتیں کسی عہدے پہ رہا ہو کسی عہدے پہ اب یہ بیس تھے تو بیسی بیس میں سب کسی نے کسی عہدے پہتے خاص لوگ تھے مکہ جا رہے ہیں جب دسمان کے پاس دسمان نے جب ان لوگوں کو بلائے تو ظاہرہ بات ہے کہ یہ خواستے تھے دسمان نے بلائے ایک امساری موجوان تھا اس نے کہا کہ میں حکومت کی کسی عہدے پر میں نہیں رہا ہوں تو کہا ٹھیک ہے تو میرا جنازہ پڑھنا لیکن مجھے حلائی چادر میں کفن دینا میرے پاس اتنی چادر بھی نہیں ہے کسی میرے کفن نے کہا یہ بیسی غفاری نے کہا تو اس موجوان نے کہا کہ یہ میری چادر ہے یہ میری ماں نے تیار کی ہے میں حرام کی حالت میں ہوں میں اپنے یہ احرام کی چادر میں آپ کو کفن دوں گا اور اس نوجوان نے دوسرے سے احرام کی چادر لی وہ پہن لی اور اس چادر میں ان کو کفنایا ان کو غسل دیا ان کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد جب جانے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا کفز الغفاری نے کہا تم ابا کے مہمانوں کھانا کھانے کھانے جاؤ تو عبداللہ ابن مسعود رو دیئے اور جملہ کہا باہر غاہ ابو ذر زندہ بھی سخی اور مر کر بھی سخی یہ حدیثوں میں آتا ہے باہر غاہ ابو ذر زندہ بھی سخی اور مر کر بھی سخی زندگی میں بھی سخاوت کی اور مرنے کے بعد بھی سخاوت کی یہ ایمانیت کی لائن تھی کتنا ہنچے ایمان ہوگا ابو ذر غفانی کا یہ تبوت کے موقع کے اوپر پیشے رہ گیا ہے ابو ذر غفانی پیشے رہ گیا ہے تو مطلب کہ ان کا اونٹ کیا ہے وہ چلتا نہیں تھا یہ تبوت کے موقع میں شرک تھے تبوت کے غزویں تو اونٹ گئے وہ چلی نہیں وہ سامان لگا ہوا بہت اس کو مارے کرے وہ بس بیٹھ گیا اور اونٹ گیا ابو ذر غفانی نے اونٹ چھوڑ گیا اور جتنا سامان اونٹ گا تھا وہ اپنے پیٹھ پر لات دیا اور روالہ ہو گئے اکیلے ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھا و ڈالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قافلوں میں سب ہے ابو ذر غفاری نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر دکھائی نہیں دے رہے ابو ذر کہا ابو ذر دکھائی نہیں دے رہے ابو ذر کہا ہے دھونڈا نہیں ملے آہے سے کوئی آدمی آرہا تھا بہت دور سے آپ نے کہا بھی وہ کون آرہا ہے دیکھو لوگوں نے کہا بھاتت فلا کسی نے کہا فلا کسی نے کہا فلا آپ نے فرمایا انہیں غور سے دیکھو تو تو نانا آدھر دیکھو ابو ذر ہے تو آپ نے فرمایا کہ اوہو ہم ابو ذر کے لئے خوشخبری ہے اکیلہ ہی جئے گا اکیلہ ہی مرے گا اور اکیلہ ہی اٹھے گا یہ حضور نے فرمایا کہ اس کے لئے خوشخبری ہے اکیلہ ہی جئے گا اکیلہ ہی مرے گا اور اکیلہ ہی اٹھے گا اور آپ نے فرمایا آسمہ حل عبود بن غفار ہی کون تھے ان کا قافلہ ان کا خاندان جو چاہاں یہ بہت بڑا داکوب خاندان تھا قبل ابن غفار قبل ابن غفار کو وہ تو کوئی لڑکی نہیں دے رہی پتہ چلے کہ قبل ابن غفار کے نوجوان آئے ہیں تو لوگ گھر میں گھوز جانے ہیں عورتیں گھر میں گھوز جانے ہیں کہ سب بجمہ شادے ہیں یہ قبلہ تھا ان کا کہ کوئی ان کے قبیرے سے ایسی جانے سکتا تھا وہ ان اٹھ لیتے تھے لیکن جب یہ آئے ہیں تو ان کا یمان یہ ہوا عبود بن غفار کا ہر والی صورت ہم پر آئے فرما دیتے ہیں کہ ہمارے دعوت کے کام میں ڈاکو بھی اور چور بھی اگر ہمارے دعوت کے کام میں لگیں گے تو اللہ انہیں خطب اور ولی اور عبدال بنائے عبود بنائے عبود بن غفار کو دیکھو تو حضور نے کہاں فرمایا تو اس کے خاندان تو من دیکھو سن لو یہ یہ حدیث ہے کہ تم سن لو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اب وہ ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے سن لو کہ اب وہ ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے کہ اس کا ایمان مضموئی اکیلے رہتے تھے رمضہ نے حضور عثمان نے ان کو رمضہ موش دیا تھا کچھ معاملات کی وجہ سے اب وہ ذر غفاری کے مذہب میں تھا مال جمع کرنا چاہیے اس نے تھا ان کے مذہب میں مدین اپنے مورا میں آنے تو ذرا مکانات دیکھیں اور ذرا اچھے مکانات دیکھیں اس دمانے کے مکانات آج ہمارے باثرم دیکھتے ہیں اب ازر آٹھ لاکھ کا باثرم تو آج ہمارے باثرم دیکھتے ہیں اور ہماری ٹویلیڈ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہوا ان کا اس دمانے کے مکانات دیکھتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے تو ساتھیوں میں انتشار ہوتا تھا حضرت عثمان نے کہا کہ تمہارا خرچہ میں بھیج دیں گے تم وہی جنگل میں رہو کہتے ہیں کہ آپ میرے الممنین ہیں آپ کی بات نہیں